پنجاب کیپی الیکشن کیس ججز فیصلہ سنانے کے لئے کمرہ عدالت پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور چیف جسس عمر عطا بندیال فیصلہ سنا رہے ہیں پنجاب کیپی الیکشن کیس سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے چیف جسس عمر عطا بندیال فیصلہ سنا رہے ہیں پنجاب کیپی الیکشن کیس ججز فیصلہ سنانے کے لئے کمرہ عدالت پہنچ چکے ہیں اور سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے چیف درسیس عمر عطا بندیال فیصلہ سنا رہے ہیں بلکل اور علی محمد خان انوش رحمان محسن شانباز رانچہ اٹونی جنرل اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور اس وقت فیصلہ سنایا جا رہا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت کی جانب سے کیا فیصلہ سامنے آتا ہے کہ اہم فیصلہ آج سامنے آنے جا رہا ہے جو کہ کل محفوظ کیا گیا تھا پنجاب کیپی الیکشن التباہ کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ اس وقت سنایا جا رہا ہے تین نکنی بینچ نے اس کیس کی سمات کی اور کل ہی تین نکنی بینچ نے اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا جو کہ اس وقت سنایا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بائیس مارچ کا فیصلہ کل آدم قرار دے دیا ہے ہاں خبر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بائیس مارچ کا فیصلہ کل آدم قرار دے دیا ہے چیف جسس عمر عطا بندیال فیصلہ سنا رہے ہیں اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بائیس مارچ کا فیصلہ کل آدم قرار دے دیا ہے بلکل پنجاب کے پی الیکشن التوا کے اس کے حوالے سے اب سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بائیس مارچ کا فیصلہ کل عدم کرا دے دیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کی تاریخ نوے روز میں نہیں دی گئی تھی اور تاریخ کو آگے کیا گیا تھا جس کے بعد دوبارہ سے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے یہ کیس سپریم کورٹ میں بھیجا گیا اور آج اس کیس کا فیصلہ سامنے آگیا ہے الیکشن کمیشن کو اس فیصلے کا کوئی آئینی اور قانونی اختیار نہیں تھا فیصلے میں یہ کرا دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بائیس مارچ کا فیصلہ کل عدم کرا دے دیا ہے چیف جسس عمرتہ بندیال یہ فیصلہ سنا رہے ہیں جو گزشتہ روز محفوظ کیا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بائیس مارچ کا فیصلہ کل عدم کرا دے دیا ہے الیکشن کمیشن کو اس فیصلے کا کوئی آئینی اور قانونی اختیار نہیں تھا سپریم کورٹ نے معمولی تبدیلی کے ساتھ انتخابی شیڈیول بحال کر دیا ہے اہم خبر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بائیس مارچ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا یہ فیصلہ سٹیٹ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس فیصلے کا کوئی قانونی اختیار نہیں تھا اور سپریم کورٹ نے معمولی تبدیلی کے ساتھ انتخابی شیڈیول بحال کر دیا ہے پنجاب کے پی الیکشن کے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلہ سنا رہی ہے اور چیف جسس عمر عطبندیال یہ فیصلہ سنا رہے ہیں ابتدائی جو رباق صاحب آپ کو بتا رہے ہیں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بائیس مارچ کا فیصلہ قلدن قرار دے دیا ہے الیکشن کمیشن کو اس فیصلے کا کوئی قانونی اختیار نہیں تھا سپریم کورٹ نے معمولی تبدیلی کے ساتھ انتخابی شیڈیول بحال کیا الیکشن کمیشن کے غیر آئینی فیصلے سے تیرہ دن ضائع ہوئے یہ بھی اس فیصلے میں کہا گیا ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بائیس مارچ کا فیصلہ قلدن قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس فیصلے کا کوئی قانونی اختیار نہیں تھا سپریم کورٹ نے معمولی تبدیلی کے ساتھ انتخابی شیڈیول کو کیا ہے بحال اور سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے غیر آئینی فیصلے سے تیرہ دن ضائع ہوئے بلکل پنجاب کے بھی الیکشن التواکیس جس کی سپریم کورٹ میں کئی گھنٹے تک گزشتہ روز سماعت جاری رہی اور سپریم کورٹ کے تین معزز جد صاحبان نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا جو کہ اب سنا دیا گیا ہے چیف جسس عمرتہ بندیار یہ فیصلہ سنا رہے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا 22 مارچ کا فیصلہ کا لدم کرا دیا جاتا ہے اور فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس فیصلے کا کوئی آئینی اور قانونی اختیار نہیں سپریم کورٹ نے معمولی تبدیلی کے ساتھ انتخابی شیڈیول بحال کر دیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے رماغ سامنے آئے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اس غیر آئینی فیصلے سے تیرہ دن ضائع ہوئے ہیں گزشتہ روز کئی گھنٹوں تک اس کیس کی سماعت ہوتی رہی جس کے بعد جس صاحبان کے جانب سے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے یہ بھی بتاتے چلیں کہ سیکرٹی خزانہ اور سیکرٹی دفاع کو بھی سنا گیا تھا اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ اس وقت آپ کے پاس کتنی فورس ہے آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے خزانے میں اور کیا الیکشن کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں لیکن سیکرٹی دفاع اور سیکرٹی خزانہ اس حوالے سے مطمئن نہیں کر پائے جس کے بعد عدالت کی جانب سے اب یہ اہم فیصلہ سنا دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو اس فیصلے کا کوئی آئینی اور قانونی اختیار نہیں تھا فیصلے میں یہ کہا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے معمولی تبدیلی کے ساتھ انتخابی شیڈیول بحال کر دیا ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا باز بائیس مارچ کا فیصلہ قرادم قرار دے دیا ہے اور پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات ہوں گے سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات ہوں گے سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے الیکشن کمیشن کے غیر آئینی فیصلے سے تیرہ دن ضائع ہوئے سپریم کورٹ نے معمولی تبدیلی کے ساتھ انتخابی شیڈیول بحال کر دیا اور پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات ہوں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بائیس مارچ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا الیکشن کمیشن کو اس فیصلے کا کوئی قانونی اختیار نہیں تھا سپریم کورٹ نے ایسے میں معمولی تبدیلی کے ساتھ انتخابی شیڈیول بحال کر دیا ہے اور پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات ہوں گے سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے اس سے پہلے گزشتاروں سماعت کے دوران سپریم کورٹ کی جانب سے ایک آگیا تھا کہ خیبر پکتونکہ کا معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا سب سے ہمیں اس وقت پنجاب کے انتخابات ہیں پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے اب فیصلہ یہ سامنے آیا ہے کہ چودہ مئی کو انتخابات ہوں گے عبدالقادر اپ ڈیٹ کیجئے جا بالکل اس وقت سپریم کورٹ کے تین رکنے بینچ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے انتخابات التوا کیس کا اور جو شیڈیول الیکشن کمیشن کی جانب سے دیا گیا تھا اسے مصرد کر دیا ہے مصرد کر کے منسوخ کر دیا ہے اس وقت میں سپریم کورٹ کے باہر موجود ہوں اور یارے بازی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے بکلا کی بڑی تعداد شارعہ دستور پر موجود ہے پولیس ہیل کار بھی الٹ ہو چکے ہیں اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کی ہر ممکن تیاری ہے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ بڑی خبر آئی جمہوری اور آئینی اقدار کو بحال رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا لیکن اس فیصلے کے دوران الیکشن کمیشن نے جو تاخیری ایک طریقہ کار استعمال کیا اس سے چودہ سے پندرہ دن زائے ہوئے اب تیس اپریل کا جو الیکشن تھا پنجاب میں ہونے والا وہ اب چودہ اپریل تک چلا گیا ہے یعنی چودہ اپریل کو اب یہ انتخاب ہوگا سپریم کورٹ کی جانت سے معاف کیجے گا تیس اپریل کو ہونا تھا اب یہ اسے چودہ دن کی مدد بڑھا دی گئی ہے یعنی سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جو دیا گیا حکم نامہ تھا اسے مسترد کر دیا ہے اور جو شیڈیول دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ انتخابات نوے روز کے اندر ہوں گے اس کے اضافی دنوں کو سپریم کورٹ کی جانب سے آئینی کورٹ دیا گیا تھا اس آئینی کورٹ کو بحال کر دیا ہے اور اب سپریم کورٹ کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ چودہ روز کی تاخیر کے بعد یہ انتخابات کرائے جائیں اس وقت شہرائے دستور پر موجود ہوں سپریم کورٹ کے ہاتھے کے باہر اس وقت نارے بازی کا سلسلہ شروع ہو چکا بکلا کی بڑی تعداد سپریم کورٹ کے باہر موجود ہے جو پی ٹی آئی ہمی بکلا ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان یہاں آج نہیں پہنچے انہیں منع کیا گیا تھا یہاں آنے سے لیکن اوورال اس وقت شہرائے دستور پر کافی گہمہ گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے انتخابات میں التوا کے لیے کوئی بھی جائز ریزن یا ٹھوس مواد پیش کرنے میں ناکام رہی اور اس کے بعد جیسا لگ رہا تھا کہ آئین اور قانون کی بالدستی پر مبنی ایک حکم نامہ آ سکتا ہے این اگزیکٹ اسی طرح یہ حکم نامہ سنایا گیا ہے سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے یہ حکم جاری کر دیا ہے قادر ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا سپریم کورٹ میں موجود ہے راجہ موسی نجاز راجہ موسی نجاز آپ نے یہ فیصلہ سنا ہے فیصلے میں کیا کہا گیا ہے دیکھئے سپریم گورٹ آف پاکستان کی طرف سے بلکل واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا 22 مارچ کا انتخابی دیٹ کو بدلنے کا جو فیصلہ تھا وہ غیر آئی نہیں تھا غیر قانونی تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ایسا کرنے کا کوئی قانونی اختیار نہیں تھا سپریم گورٹ آف پاکستان کی طرف سے وفاقی حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ فنڈ پرہم کیے جائیں ان صوبوں کے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور اس کے ساتھ ست پجاب میں انتخابات کے لیے چودہ مئی کی تاریخ سپریم گورٹ آف پاکستان کی طرف سے دی گئی ہے اور یہ کمرہ عدالت میں اب سے کچھ در پہلے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بنیال پہنچے موشن ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہم آپ سے مزید تفسیر بھی لیں گے